موسیقی وہ زمانے میں معزز سے مسلمہ ہو کر اور تم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر خیرکم من تعلم القرآن و علماء تم میں سے بہترین لوگوں ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی محمد مبارک اسلام علیکم ناظرین پرگرام قرآن فورم میں ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہیں ناظرین انسان جب شعور کی نگاہ سے انفس اور آفاق کا جائزہ لیتا ہے تو اسے اپنا وجود، اپنی زندگی اور اس کا ارتقاء ایک موجزہ نظر آتا ہے وہ اپنے اندر بھوک، پیاس، تھکاوت اور جنس کا تقاضہ پاتا ہے تو خارج میں ان تقاضوں کے لیے غذا، پانی، نیند اور جوڑے کی شکل میں اسباب کو دستیاب دیکھتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ ساری کائنات اس کی خدمت میں لگی ہوئی ہے تاکہ اس کی زندگی کو ممکن اور مستحقم بنا سکے چنانچہ وہ ان اسباب کے فرام کرنے والے اللہ اور خدا کے احسانوں کو پہچانتا اور دل سے اس کا شکر ادا کرتا ہے ناظرین آج کے اس پرگام میں ہم اسی شکر کے حوالے سے گفتگو کریں گے اور اس مقصد کے لیے ہم نے یا ایوہ اللہ زینا آمنو کے سلسلے میں قرآن حکیم کی جس مقام کا انتخاب کیا ہے وہ ہے سورة البقرہ کے آیت نمبر 172 اللہ سبحانہ وتعالی اس آیت میں ارشاد فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ اللہزین آمنو قلو من طیبات ما رزقناکم واشکرو للہ ان کنتم ایاہ تعبدون صدق اللہ العظیم اس آیت کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اے اہل ایمان کھاؤ ان تمام پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں دی ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم واقعیتاً اسی کی عبادت کرنے والے ہو ناظرین آئیے گفتوگے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں حضب سابق ہمارے معزوز مہمان معروف دینی سکولر و آمیر تنظیم اسلامی محترم جناب شجاہ الدین شیخ صاحب آئیوں سے گفتوگ کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ شیخ صاحب خیریہ سے ہیں الحمدللہ جو آیت ہم نے لی ہے سورہ بکرہ کے آیت نمبر 172 اس میں اگر ہم دیکھتے ہیں شروع میں سب سے پہلا جو حکم اللہ تعالی نے دیا ہے وہ قلو من طیباتی مہ رزق ناکو کہا ان پاکیدہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں دیا ہے میں چاہوں گا کہ جو طیبات کا لفظ آئے اس کی تھوڑے سی وضاحت ہو جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد وبارک وسلم اس سے قبل کہ ہم طیبات کے لفظ پر کلام کریں آیت کریمہ جس انداز سے شروع ہو رہی کہ یا ایوہ الذین آمنوا کلو اے ایمان والو کھاؤ من طیباتی پاکیزہ چیزوں میں سے اس سے یہ تو معلوم ہو گیا کہ اللہ تعالی نے ہمیں کھانے پینے کے بارے میں بھی ہدایات عطا فرمائی ہیں اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کا دین اللہ سبحانہ وتعالی کی کتاب اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں پوری زندگی کے تمام کوششوں کے لئے رہنمائی موجود ہے حتیٰ کہ کھانا پینا اس سے متعلق بھی ہدایات اور رہنمائی موجود ہیں اب اگلی بات یہ کہ طیبات سے کیا مرات ہے طیب یہ لفظ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں طیب کی جمع طیبات یعنی پاک اب پاکیزگی ایک تو ظاہر کے اعتبار سے ہے کہ صاف سترہ ہونا اس کا نفاست والا ہونا البتہ قرآن حکیم میں حلالم طیبہ کی الفاظ بھی آتے ہیں صورت البقرہ ہی میں کہ حلال کھاؤ اور طیب کھاؤ جب یہ دونوں الفاظ ایک ساتھ آتے ہیں تو پھر ایک فرق کیا جاتا ہے مرنہ عام طبعہ جب کہا جاتا ہے کلو من طیباتی پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ تو اس سے مراد حلال چیزیں ہوا کرتی ہیں یہاں بھی بات واضح رہے کہ ہم جس دین کے ماننے والے ہیں اس میں حلال و حرام کی تمیس اور اس کا تصور موجود ہے تو طیبات کا ایک سادہ مفہوم حلال کا بھی ہے البتہ کیونکہ قرآن حکیم میں حلال و طیب دون الفاظ ساتھ آتے ہیں تو اس میں مزید بنا فرق کیا گیا مثال کے طور پر اشاز گائے کا بکرے کا گوش کھا رہا ہے تو حلال جانور اس کا گوش کھایا جا سکتا ہے لیکن یہ بھی تقادہ ہے کہ تم جو گوش کھا رہے ہو جو تم نے حاصل کیا ہے وہ حلال طریقے پر حاصل کیا جائے یعنی شے بھی حلال ہو اور جس وسیرے سے ذریعے سے انکم کا جو بھی سوڑس ہے وہ جو حاصل کر رہے ہو وہ بھی حلال ہونا چاہیے پھر شریعت نے حلال جانور کے بارے میں یہ بھی رہنمائی دی کہ حلال جانور تو کھاؤ مگر شریعت کے طریقے کے مطابق اس کو ذبہ بھی کیا جائے اگر وہ شرعی طریقے کے مطابق ذبہ نہیں کیا جارا تو پھر وہ طیب نہیں ہو سکتا ہے جانور حلال لیکن اگر شرعی طریقے پر اس کو ذبہ نہیں کیا جارت ہو طیب نہیں ہو سکتا ایک اور پہلو بھی خاص طور پر ذبہ کے بارے میں احلیل نے بیان فرمایا کہ جب ذبہ یعنی جانور کو ذبہ کیا جارہا ہو تو کسی غیر اللہ یعنی اللہ کے سوا کسی اور ہستی کا قرب اور اس کا نام لیا جانا اس کے قرب کے تعلق سے اس کی بھی اجازت نہیں ہے تو حلال طیب کے معنی میں ظاہری اعتبار سے نفاست کا معاملہ یہ تو فطرت انسانی پسند بھی کرتی سڑی بھی شہ بدبو مارتی شہ تو آمتہ پر آدمی پسند نہیں کرتا میں نے آمتہ پر کیوں کہا کچھ لوگوں کو شراب بڑی اچھی لگتی ہے معاف اللہ لیکن ظاہری بات ہے وہ ام الخبائی سے شریعت اس کو منع کیا تو عموم کے اعتبار سے ایک ظاہری نفاست تو ہر انسان کے فطرت پسند کرتی ہے لیکن شریعت اس میں یہ بھی بیان کرتی ہے کہ اس کا حصول بھی حلال طریقے پر ہو اور اگر ذبیحے کا معاملہ ہے کسی جانور کے گوشت کے کھانے کا معاملہ تو جانور بھی حلال ہو اور اس کو زباہ بھی کیا جا شریعت کے اعتا کرتا ہے طریقے کے مطابق اور جب جانور کا ذبیحہ وہ زباہ کیا جا رہا ہو تو اگر کوئی تقرب کا پہلو ہے جیسے قربان ہم پیش کرتے ہیں تو صرف اللہ کا تقرب وہ مقصود ہونا چاہیے غیر اللہ کا تقرب اور اس کے خاطر قربان کرنا اس کی بھی گنجائش نہیں ہے ورنہ وہ تھا تو جانور حلال مگر وہ طیب نہیں رہے گا یعنی گائیں بکرہ وغیرہ بھی اگر کوئی شخص مسنون طریقے پورا اس کو زباہ کرتا ہے لیکن اگر اس کی سورس آف انکم حرام کی ہے تو پھر وہ طیب نہیں رہا طیب نہیں رہا کھا لے گا وہ لیکن وہ طیب نہیں رہے گا اور جب طیب نہیں رہے گا تو بہرحال وہ طیب کے برعکس معاملہ ہوگا تو اس کے پھر اثرات ہوں گے بڑا اچھا نکتہ آپ نے اٹھایا اسی سے جان لیجئے کہ شریعت جب طیبات کا لفظ استعمال کرتی ہے تو اس کے اثرات ہوا کرتے ہیں بعض چیزوں کے اثرات ہمارے جسم پر پڑتے ہیں اور بعض چیزوں کے سرات ہمارے ہماری روح پر اور باطن پر پڑتے ہیں تو عقائد کا بکار اگر آ جائے مال حرام کی نحوصد اگر شامل ہو جائے تو پھر اس سے ہماری روح بھی آلودہ ہوتی ہے ہمارا باطن بھی آلودہ ہوتا ہے اور پھر بے برکتی کا معاملہ پیدا ہوتا ہے برکت پر بندے کو میں اثر نہیں آسکتی شیخ صاحب آیت میں آگے بڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دوسرا جو حکم دے رہے ہیں وہ یہ ہے کہ وشکرو لیلہ اور اللہ کا شکر ادا کرو ہمارا پرگام بھی آج عمومی طور پر بیس ہے شکر کے حوالے سے یہ ہے سب سے پہلے شکر کے لفظ کی تھوڑی سی وضاحت ہو جائے کہ شکر کے معنی کیا ہوتا ہے ماشاءاللہ بہت اچھا آپ کا سوال ہے لیکن آپ کی اجازت سے قرآن کی یہ آیت کریم ہم میرے سامنے بھی ہے اس پہ تین بڑے قیمتی نکتے احلیل نے بیان فرمائے رزق کے تعلق سے فرمایا کہ اللہ نے عطا کی ہے یعنی عقیدہ درست رہے جو میرے پاس ہے وہ میری محنت کا حاصل نہیں بلکہ وہ اللہ کا عطا کر رہا ہے رزق میں صرف کھانا پینے ہی شامل نہیں ہوتا بلکہ ہر وہ نعمت جو اللہ سبحانہ وتعالی نے عطا فرمائی وہ اس میں شامل ہے البتہ کیونکہ کلو کل یہاں پر لفظ آیا تم کھانے پینے کی اشیاء کے بارے میں بات کر رہے ہیں پہلی ہدایت تو آگے کہ وہ طیب ہونا چاہیے دوسری ہدایت جو آج ہمارے پروگرام کا مفہوم بھی ہے کہ ہم شکر پر بات کریں گے جو کھا رہے ہو نا اس پر اللہ کا شکر بھی ادا کرو آگے چل کے آئے گا تو یہ جو بندہ کھا پی رہا ہے حلال کھائے اور اللہ کا شکر بھی ادا کرے اور اس کھانے میں نیت کیا رکھے میرے جسم کا بھی مجھ پر حق ہے حدیث میں بھی آتا ہے لنفس ایک علی کا حق انتماد نفس کا بھی تم پر حق ہے اس جسم کا حق بھی ادا کروں گا اور جو توانائی میسر آئی اس کو اللہ تعالی کی بندگی میں لگاؤں گا یہ کھانے پینے کے تین بڑے قیمتی ادا پاکیزہ میں سے کھاؤ شکر ادا کرو اور اللہ کی عبادت کی نیت رکھتے ہوئے یہ تم کھاؤ اور پیو تاکہ جسم کا بھی حق ادا ہو اور جو توانائی میسر آئے اس کو پھر اللہ تعالی کی بندگی میں استعمال کیا اس کو ہم کہہ سکتے ہیں یہ بڑے بڑے آداب ہیں کچھ تو وہ آداب ہیں جن کو ہم جانتے ہیں مسنون آداب کے حصے سے بلکل بلکل یعنی وہ آداب جو نبی اکرم علیہ السلام نے سکھائے وہ بھی اپنی جگہ اہم ہیں دائے ہاتھ سے کھانا بسم اللہ پڑھ کر کھانا دعا پڑھ کر کھانا بیٹھ کر کھانا سامنے سے کھانا کھانے کے اندر نقص نہ نکالنا اس کی ناقدری نہ کرنا وہ بھی آداب جو حضور نے سکھائے قرآن یہ تین بڑے بڑے آداب ہمیں عطا کر رہا ہے اب آئیے شکر کے تعلق سے کہ اللہ تعالیٰ فرمارے کہ وَشْكُرُوا لِلَّهِ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو شکر کے لفظ ہمارے بھی بڑا معروف ہے اور اسی کے برعکس ایک لفظ ناشکری یہ بھی ہمارے بڑا معروف لفظ ہے اور کبھی کبھی ہم اولاد کے بارے میں بھی دیکھتے ہیں اگر اولاد کے روئیے غلط ہوتے تو کبھی ماباپ کبھی ایک ایسا موقع بھی آتا ہے بڑے ہی ناشکری اولاد ہے یا چلی ماباپ نہیں کہتے ہیں مروت کی وجہ سے تو کوئی دوسرا کہتا ہے کہ بڑے ہی ناشکرے ہیں معلوم ہے کہ شکر کا لفظ ہماری اردو زبان میں بھی استعمال کیا جاتا ہے ویسے دلچسپ بات ہے نا اردو خود تو کوئی زبان ہے نہیں یہ خود ترکی سے لفظ آیا اور جس کا مفہوم ہمیں بشمن سے معلوم ہے اس کو لشکر کہا جاتا ہے اور بہت ساری زبانوں کے مجموعہ ہیں یہ کہا جا سکتے ہیں کہ اردو زبان جو ہم بولتے ہیں اس میں اتنی وسعت ہے کہ بہت ساری زبانوں کے الفاظ اپنے اندرس سمو لیتی ہیں اسی میں شکر کا لحظہ جو ہے تو عربی زبان کو اور اللہ تعالی نے استعمال کیا امام راغب اسفہانی رحمت اللہ علیہ ان کی مشہور جو تصنیف و تعلیف ہے المفرراد القرآن یعنی قرآن ایک دشنری اس میں وہ فرماتے ہیں کہ شکر کا مفہوم ہے تصور نعمہ و اظہارہ نعمت کا تصور کرنا تصور میں ایک مراد ہے اس کا اعتراف کرنا اور اس کا پھر اظہار کرنا یہ بندوں کے معاملے بھی ہو سکتا ہے جس کو عام تبرم کہتے ہیں کسی کا احسان ماننا احسان مند ہونا احسان فراموشنا ہونا تو امام راغب فرماتے رحمت اللہ علیہ کہ اس کا مفہوم ہے تصور نعمہ نعمت کا اعتراف کرنا اور و اظہاروہ اور پھر اس کا اظہار کرنا اور اس میں اگر مخلوق کا کوئی معاملہ ہے مخلوق میں سے کسی نے کسی کی ساتھ کسی نے کسی کی ساتھ اچھا سلوک کیا تو جس کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے اس کو چاہیے کہ اس کا احسان اس کا اعتراف بھی کرے اور اس کا اظہار بھی کرے اس کی تاریخ بھی کرے آگے چل کر ہم بات کریں انشاءاللہ تعالیٰ کہ امام راقی وثوانی رحمت اللہ نے یہ بات بھی نقل کی اور دیگر اہلیل نے بھی پھر شکر کے درجات بھی ہیں انشاءاللہ واقعی تفصیل آ جائے گی کہ دل میں اعتراف ہو اور زبان سے اور اپنے وجود سے اس کا اظہار کیا جائے یہ تو مخلوق اعتبار سے بھی ہوا جب یہ خالق کائنات کے تعلق سے ہوگا تو دل سے اعتراف کرنا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا زبان سے اظہار کرنا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا یعنی اس کی بڑائی بیان کرنا اس کا شکر ادا کرنا اور نمبر تین یہ ہے کہ اپنے سپورے وجود سے بھی شکر گدار بننے کی کوشش کرنا البت ایک اور پہلو بھی ہے وہ پہلو یہ ہے کہ یہ جو فرمایا گیا نا کہ اظہار ہو اس کا اظہار کیا جائے تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں یہ ذکر بھی کیا ہے کہ اللہ بندے کو نعمت عطا فرمائے تو اس کا اظہار بھی ہونا چاہیے یعنی مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو اللہ تعالیٰ نے تو بندے کو نوازا لیکن بندہ جو ہے وہ لوگوں کے درمیان بڑا مسکین بن کر اور مفلس بن کر چل رہا پھل رہا ہے پرانے سے کپڑے پہنتا ہے کہ لوگوں کو دیکھ کے ترس بھی آ جائے اور لوگ اس کے ہاتھ میں پیسے بھی تھمانا شروع کر دیں یہ نعمت کی ناشکری ہو جائے گی ہاں کوئی قناعت کے جذبے پہ رہتا ہے زہد کے رویے پہ رہتا ہے اپنے معاملات کو کم سے کم پر رکھتا ہے تو یہ پسندیدہ بات ہے لیکن ایسا معاملہ نہ ہو جائے کہ لوگ بیچارے کو مفلس اور مختاج اور مستحی سمجھے زکاة بھی اس کے ہاتھ میں تھما دیں تو ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اللہ نے نعمت عطا فرمائی تو بندہ اس کا اظہار کرے اظہار کرنا ایک شئے استعمال کرنا اور اس میں تکبر میں آ جائے یا اپنے پاس زیادہ اور دوسرے کو کم دیکھ کر وہ حقید دوسروں کو سمجھنا شروع کر دیں یہ اس سے مراد نہیں اس کی ممانیت کی گئی ہے شیخ صاحب یہ جو آپ نے بھی شکر کی ایک تعریف بیان کی اور امام راغوی اسفانی رحمہ اللہ کا ذکر کیا تو امام راغوی اسفانی نے بھی ایک جگہ پر حمد کے حوالے سے اس شکر کو لنک کیا ہے انہوں نے بیان کیا کہ اس میں تین چیزیں ہیں ایک ہے مدہ مدہ کہتے ہیں مجرد تعریف کو جس میں کوئی شکر کا پہلو نہیں ہے صرف تعریف ہی تعریف ہے اس سے اوپر آتا ہے پھر حمد کا لفظ اور اس سے اوپر پھر آتا ہے شکر کا لفظ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو حمد کا لفظ ہے یہ مدہ اور شکر کے درمیان کی جیز ہے یعنی اس میں مدہ کا پہلو بھی شامل ہو جاتا ہے اور ادھر سے شکر کا پہلو بھی شامل ہو جاتا ہے اس لئے بعض سراجم ہم یہ پڑھتے بھی ہیں کہ الحمدللہ کا ترجمہ یوں ملتا ہے کہ کل شکر کل تعریف اللہ کے لئے یعنی شکر کا پہلو بھی اور تعریف کا پہلو بھی اس میں وہ ایڈ ہو جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ جو اللہ کے رسول علیہ السلام کی دعاوں کو ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ تو اس میں مجرد صرف تعریف کا پہلو نہیں ہوتا بلکہ اس میں شکر گداری کا بھی پہلو شامل ہو جاتا ہے ماشا جزاک اللہ آپ نے یہ جو تعریف میں امام راگی و اسفانی کا ہی ذکر آیا تصور و نعمت کا لفظ انہوں نے استعمال کیا تو تصور و نعمت میں کون کون سے نعمتوں کو ہم تصور کریں ان کا خیال کریں پہلی سیدھی سی بات بعض لوگ تو یہ شکوہ کرتے ہیں ہمارے پاس تو ہے کیا اللہ کیا ایسا معاملہ بھی ہوتا ہے دیکھیں یہ شکوہ بھی ایک ناشکری کا پہلو ہے جہاں تک اس بات کا تعلق ہے جب نعمت کا تصور کریں تو کس کس نعمت کا تصور کریں امام بلکہ شیخ سادی رحمت اللہ لے قدھے کراتا ہے کہ وہ اپنے گھر سے نکلے ہیں تو ان کے پیر میں جوتے نہیں تھے تو کہتے ہیں ایک شکوہ سا ایک احساس میرے دل میں آیا کہ میرے پاس تو جوتے بھی نہیں ہیں تھوڑا سا آگے کے دیکھا ایک شس کی دونوں ٹانگیں کٹی ہوئی تھیں اور وہ گھسٹ گھسٹ کے چلوا تھا تو وہ کہتے ہیں مجھے فوراں خیال ہے کہ مالک میرے پاس پیر تو موجود ہیں ایک نوجوان نے ایک بزرگ کے سامنے شکوہ کیا کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے تو سمجھدار آدمی تھے کہا بیٹا اچھا بات سنو میں تمہیں دس لاکھ روپے دے دوں گا اگر تم مجھے اپنا بایا ہاتھ کٹ کے دے دو تو اس کا یہ تو نہیں ہو سکتا کہا اچھا بیس لاکھ لے لو اپنا دھایا ہاتھ کٹ کے دے دو بولا یہ بھی نہیں ہو سکتا بولا اللہ کے بندے تو اگر دس اور بیس ملائے تو کتنے ہو جائیں تیس لاکھ لے کر بھی تو یہ دو ہاتھ کٹ کے دینے کو تیار نہیں ہے تو بات صرف غور کرنے کی ہوتی ہے کہ جب اللہ کے پیغمبر علیہ السلام سیدنا صدیق ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ لے کر ایک انساری صحابی کے گھر گئے اور انہوں نے خجور بھی پیش کی ہے اور انہوں نے روٹی بھی پیش کی ہے اور بعض روایات میں گوشت کا ذکر بھی آتا ہے بعض روایات میں یہ ذکر ہے کہ یہ نعمت حضور نے دیکھی تو آپ کے آنکھوں میں آنسو بھی تھے اور آپ نے فرمایا کہ یہ وہ نعمتیں ہیں قرآن کے آیت بھی سورہ تقاصل کہ جن کے بارے میں سوال ہوگا اس روٹی کے بارے میں اس خجور کے بارے میں اس پانی کے بارے میں اس گوشت کے بارے میں تو نعمتیں تو اللہ تعالیٰ کی بے شمار ہیں اب ہم کھانے پینے کو بھی چھوڑنے تھوڑی دیر کے لئے یہ جو آنکھ کی پلکیں ہیں ہماری اور یہ جو پردہ بلنگ کرتا ہے بعض لوگوں کا یہ پردہ سٹیٹک ہو جاتا ہے اور یعنی گرا رہتا ہے ان کو دیکھنے کے لئے اس کو اٹھانا پڑتا ہے یہ جو ہمارے مسام ہے جس سے پسینہ نکلتا ہے بعض لوگوں کے بند ہو جاتے ہیں اور شدید گرمی کے اندر ان کو برف کی سلو کے درمیان میں رکھنا پڑتا ہے ورنہ وہ بچارے کیا عجیرن زندگی ہوگی تو جتنا ہم غور کریں یعنی کھانے پینے کی اشیاء تو یہ ایکسٹرنل معاملہ ہے نا میرے وجود کے اندر جو نعمت اللہ سبحانہ وتعالی نے رکھی ہیں ان کے اندر بھی بندہ غور و فکر کریں تو اکتیس مرتبہ قرآن کہتا ہے فَبِئَيَّ عَلَىِٰ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَان پس تم اپنے رب کے کن کی نعمتوں کو جھٹلا ہوگے اور ایک اور اعتبار سے بھی دیکھئے قرآن حکیم میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ سور نحل میں فرماتا ہے کہ اللہ نے تمہیں ظاہری نعمتیں بھی عطا فرمائی اور باطنی نعمتیں بھی عطا فرمائی ایک نقطہ بڑا قیمتی ہے جو احل علمی رکھا لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بندے کی کسی عیب پر پردہ ڈالا ہوا ہے یہ پردے میں جو رکھا ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی اللہ کی نعمت ہے یہ باطن کے اعتبار سے نعمت ہے تو اللہ کی ظاہری نعمتیں بھی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی باطنی نعمتیں بھی ہیں یہاں میں یہ یاد دہانی بھی کرا دوں اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت نعمتیں ہدایت ہے اگر ہدایت ہے تو صحت بھی نعمت ہے مال بھی نعمت ہے اولاد بھی نعمت ہے اور اگر ہدایت نہیں تو مال انسان کو ابوالہ بنا دے گا کرسی اقدار انسان کو فیرون بنا دے گا اور دولت کے دھیر جو انسان کو قانون بنا دیں گے یہ سب کچھ ہوگا لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ لوگوں میں نہیں ہو سکتا تو اللہ سے نعمتِ ہدایت جو ملی ہوئی ہے اس کی حفاظت اور اس میں بڑوتنی کی توفیق مانگنی چاہیے اور ہم وہ خوشخصمت لوگ ہیں جن کو ماں کی گود میں کلمے کی دولت ملی ہمیں ماں گھر میں اسلام کی نعمت مل گئی ہے اس کا جتنا ہم شکر ادا کرے وہ کم ہوگا یعنی یہ بھی نعمت کم از کم یہ درجہ میں بھی دیکھیں تو اللہ نے اسلام ہمیں عطا کر دیا تو اس پر ہی اللہ کا شکر دیا شکر ادا کرنا چاہیے باقی جسم میں اور ماحول میں اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو ہمارے تسخیر پر لگا دیا اور اللہ فرماتا تسخیر فرماتا دیا خدمت پر لگا دیا آسمان و زمین میں جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے تمہاری خدمت پر لگا دیا اور دو مرتبہ قرآن کہتا ہے اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو بھی تو شمار نہیں کر سکتے عشق صاحب یہ جو تصور و نعمت کا ذکر آیا ہے قرآن مجید کی دو آیات میں آپ کے سامنے مزید رکھنا چاہوں گا ان آیات کو چونکہ ہم تو ان دو آیات کا آغاز بھی اور ان دونوں آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ نعمتوں کو یاد کرنے کا ایکی طرف اشارہ کیا ہے وہ میں آیات آپ کے سامنے رکھتا ہوں یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر گیارہ ہیں اللہ تعالیٰ اشارت فرماتے ہیں اے ایمان والو اذکرو نعمت اللہ علیکم یاد کرو اللہ کی نعمت اپنے اوپر جب ایک قوم نے ارادہ کیا کہ وہ تم پر اپنا ہاتھ کھول دے مراد دسترازی کرے تو اللہ نے ان کا ہاتھ تم تک پہنچنے سے روک دیا اور مومنوں کو تو اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر گیارہ ہیں سورہ احضاب کی آیت نمبر نو میں بھی اللہ تعالیٰ نے نعمت کو یاد کرنے کا حکم دیا فرمایا یا ایو اللہزین آمنو اے ایمان والو اذکرو نعمت اللہ علیکم اللہ کی نعمت اپنے اوپر یاد کرو اذ جاعتکم جنودن جب تم پر لشکر چڑھ آئے فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا تو ہم نے ان پر ہوا کا جھکڑ بھیجا وَجُنُودَ الْلَمْ تَرَوْحَ اور ایسے لشکر بھیجے جن کو تم نے نہیں دیکھا وَقَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھنے والا ہے تو ان دونوں آیات کو بھی سامنے رکھیں تو اللہ تعالیٰ نے کچھ نعمتوں کا ذکر ان آیتوں میں بھی فرمایا ہے تو پہلے تو یہ بتا دیں کہ کون سی نعمتیں ہیں جن کا تذکرہ اس آیت میں کیا اور پھر ان نعمتوں کو یاد کرنے ایک کا جو تقاضی ہے وہ کیسے پورا کیا جائے دیکھئے جہاں تک سورت المائدہ کی آیت نمبر 11 کا تعلق ہے سورت المائدہ میں اللہ سبحانہ وتعالی نے یہود و نصارہ بالخصوصی یہود کا بھی ذکر فرمایا ہے اور بعض اور قرآن سورت المائدہ ہی میں بتاتا آیت نمبر 82 میں کہ ایمان والوں کی دشمنی میں سب سے بڑھ کر تم کس کو پاؤگے یہود کو پاؤگے اور یہ وہ یہود تھے جنہوں نے مختلف مواقع پر سادشے کی ہیں مسلمانوں کے خلاف اور انہوں نے ہی آگ بھڑکا کر سارے عرب کے قبائل کو غزوِ احضاب کے موقع پر تیاد بھی کیا دس سے بارہ دار کلش کر اور کئی مواقع پر معادلہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف اخدام کیا بعض روایات میں وہ بنو نظیر کا ذکر آتا ہے کہ جنہوں نے ایک بہانے سے چاہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پتھر گرا کر معادلہ آپ کو شہید کرنے کا ناپاک ارادہ انہوں نے کیا اور بعض روایات میں وہ دیکھ رہے ہیں جو آپ کو بکری کی گوش میں ذہر ملا کر دیا گیا تو یہ مختلی جو سادشے تھیں ان سادشوں کے تناظر میں قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ایمان والو اللہ تعالیٰ کی نعمت اپنے اوپر یاد رکھو کہ لوگوں نے چاہا کہ دست درازی کریں اور تمہارے خلاف کوئی اخدام کریں مگر ان کے ہاتھوں کو اللہ تعالیٰ نے روک دیا تو یہ کئی واقعات ہیں جو مفسرین نے بیان فرمائے یعنی یہ بھی ایک نعمت ہے کہ اللہ نے اپنے رسول کی حفاظت سمائی تاکہ تم آرے جائے اللہ نے اپنے پیغمبر کی حفاظت فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم اور پیغمبر کے ساتھ جو ایمان والو کے خلاف سادشے تھی یہود کی ان سادشوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے ناکام فرما دیا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دین غالب ہو گیا تو یہ حفاظت کا عطا ہو جانا اور دین کا غالب ہو جانا یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت اسی تسلسل میں سورہ احضاب کی آیت نمبر نو وہ تو بہت واضح مقام ہے غزوہ احضاب کا بیان سورة الاحضاب کے دو رکووں میں آتا ہے رکو نمبر دو اور تین میں کہ جہاں پورے عرب کے دس سے بارہ ہزار کے لشکر مختلف قبائل کے لوگ جمع ہو گئے یہود نے سادشے بھی کی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کی حفاظت فرمائی خندق ایک ہو دی گئی بیٹل آف ٹرنچز جسے انگلیش میں کہا جاتا ہے پورا واقعہ بڑا معروف ہے تو سارے لشکر عرب کے آگئے لیکن اللہ تعالیٰ نے مہینے بھر کا جو محاصرہ ہوا اس کے بعد ان لشکروں کو ناکام لٹا دیا اور اللہ کے رسول علیہ السلام میں فریعہ بھی فرمایا کہ یہ انہیں آخری اٹیمٹ کی اور ان کے اٹیمٹ ناکام ہو گئی حضور فرماتے ہیں اب ہم جائیں گے ان کے خلاف اخدام کرنے کے لئے تو یہ جو سارے عرب کی کوشش تھی مختلف قبائل کی اور آگ تو بھڑکائی تھی اصل میں یہود نے اس سازش کو اس کوشش کو اللہ تعالیٰ نے جو ناکام کر دیا یہ ایمان والوں کے لئے ایک بہت بڑی نعمت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے یاد دلایا آج غور کرنے کی بات کیا ہے کل پیغمبر علیہ السلام کی افادت بھی اللہ نے فرمائی ان کے مختلف صحابہ اکرام کی افادت بھی اللہ نے فرمائی کل جب انہوں نے سب کچھ اللہ کے راہ میں پیش کرنے کے لئے اپنے آپ کو پیش ہی کرے ڈالا تو اللہ تعالیٰ کی نصرت ان کے شامل حال ہوئی آج ہم بھی اگر اللہ کے ساتھ مخلص ہو جائیں اور اللہ کے دین کے ساتھ مخلص ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے انتنصر اللہ ینصرکم ویثبت اخدامکم اگر تم اللہ کی نصرت اس کی مدد کروگے تو اللہ تعالیٰ تمہاری نصرت فرمائے گا تمہارے قدموں کو مضبوطی عطا کر دے گا ان واقعات کے بیان سے ایک یاد دہانی ہوتی ہے تو قرآن کریم کی یاد دہانی بھی نعمت ہے اس وقت جو حفاظت ہوئی تھی وہ بھی اللہ کی نعمت اور آج اگر اسی روش پر ہم بھی چلیں تو اللہ تعالیٰ ہماری بھی حفاظت فرمائے گا دین کی نصرت ہم کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری نصرت فرمائے گا دین غالب بھی ہوگا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہوگی تو نعمتوں کا تذکرہ کروا کر بھی نعمتوں کی یاد دہانی کرائی جاتی ہے اور اس یاد دہانی کا مقصد ہوتا ہے کہ شکر کا جذبہ ہمارے اندر بیدار رہے شکر صاحب وہ جو تعریف ہے شکر کے اس کا ایک آخری جو اس نے وہ اظہار ہوا اور اس کا اظہار کرنا تو آپ نے کچھ اشارت ہو فرمایا کہ بندہ مسکین اور فقیر بن کر نہ پھٹتا رہے لیکن یہ تو صرف مال کے اعتبار سے ایک نعمت ہوگی ہے اور بھی نعمت اللہ تعالیٰ دیتا ہے بندے کو تو کیا ان کا اظہار نہ کرنا ان کو چھپانا بھی اسی کے زیل میں آئے گا دیکھئے قرآن حکیم میں ویسے تو مال کے تعلق سے وہ رہنمائی آتی ہے جو سور قصص میں قارون کا واقعہ آتا ہے اس کو کہا گیا کہ جیسے اللہ نے تجھ پر احسان فرمایا تو بھی لوگوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کر تو اللہ بندے کو کر مال عطا کرتا ہے اس کو وسائل عطا کرتا ہے اور اس کو کوئی اور ذرائع ایسے عطا کرتا ہے جس سے وہ مخلوق خدا کے کام آ سکتا ہے تو یہ بھی نعمت کا ایک اظہار ہی ہوگا کہ اللہ کی نعمت جو بندہ استعمال کر رہا ہے اس نعمت میں وہ مخلوق خدا کو بھی شامل کرنے کی کوشش کرے عام طور پر مال ہی کا ذکر زیادہ آ رہا ہوتا ہے سورہ بنی اسرائیل میں بھی ذکر فرمائنے رشتدار کو اس کا حق ادا کرو بڑا پیار انداز قرآن کا تمہیں عطا ہوا تمہاری ضرورت پوری ہو گئی تمہارے پاس ضرورت سے بھی زائد ہے تھی تمہاری اخلاقی ذمہ داری زکاة تو کم از کم فرد ہے یعنی فرد سقادہ ہے تمہاری اخلاقی ذمہ داری کہ اس میں سے اب دوسروں کو بھی شریک کرنے کی کوشش کرو تو یہ مال کے دوارے سے اکثر و بیشتر بیان کیا جاتا ہے برنہ کوئی بھی وسائل ہیں صلاحیتیں ہیں یہ اور اللہ کی عطا ہے بندے کے پاس پاس تو وہ مخلوق خدا کو اس میں شامل کرنے کی مثلا بولنے کی صلاحیت بھئی بولنے کی صلاحیت ہے اسی طرح لکھنے کی صلاحیت ہے اسی طرح مشورہ دینے کی صلاحیت کسی کے پاس دماغ بہت اچھا ہے اور وہ لوگوں کو اچھا مشورہ دے سکتا ہے خیر کی تعلیم دے سکتا ہے نیکی کی تعلیم دے سکتا ہے بدی سے روک سکتا ہے کسی کو راستے کی رہنمائی کر سکتا ہے اور اگر کوئی کمپلیکیٹڈ قسم کے معاملات آ جائیں مثال کے توپہ لوگوں کو اللہ نے ذہن دیا کاروبار میں بہت چلتا ہے تو بعض لوگوں کے ایسے پیچیدہ مسائل آ جاتے ہیں گھرانوں کے اعتبار سے کہ وہ غور فکر کر کے ان کو بہتر مشورہ دے سکتا ہے یہ سارا کچھ بھی اس نعمت کے اظہار کے اندر شامل ہوگا لیکن یہ اس معنی میں کہ اللہ کی عطا کردہ نعمت میں دوسروں کو بھی شریک کرنے اور شامل کرنے کی کوشش کی جائے اور یاد رکھنا چاہیے جب ہم دوسروں کی ضروریات پر خرج کرن یا اپنے وسائل کو استعمال کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر ہمارے مسائل کو اللہ تعالیٰ اپنے ذمہ لے لے گا اپنے جو کارون کے واقعے کا اشارہ فرمائے اس میں یہ بھی اللہ نے فرمائے والا تنسا نصیبہ کا منت دنیا کہ دنیا میں سے اپنا حصہ نہ بھولو تو یہ وہی شاید مشکینی والا جو پہلو ہے وہ پہلو بھی ہے اور دیکھئے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نعمت اگر بندے کے بات ہوئی ہے یعنی کہ بلکہ سورہ وَضُحَمُ جَعَدْ عَدْ اور اللہ سبحانہ وتعالی نے جو نعمت آپ کو عطا فرمائے اس کا ذکر بھی کیجئے اس ذکر کا انداز کیا ہوگا اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالی نے مجھے اولاد سے نوازا اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالی نے مجھے یہ اچیومنٹ عطا فرما دی اس میں بھی ایک عاجزی کا اظہار تو ہوگا لیکن اصل میں شکر گداری کا پہلو سامنے آ رہا ہو اور وہ جو قارون کا ذکر ہے کہ ولا تنسا نصیبہ کا منت دنیا دنیا میں سے اپنا حصہ نہ بھولو یہ جو ایک رہبانیت کا تصور ہے نا کہ ترک دنیا کا رویہ اختیار کر لیا جائے اور جائز نعمتوں کو بھی استعمال نہ کیا جائے یہ تصور دین نہیں ہے اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے کہ لا رہبانیت ہے فی الاسلام اسلام میں رہبانیت نام کی کوئی شئے نہیں ہے یعنی ترک دنیا کا تصور نہیں زہد اچھی شئے ہے زہد پسندیدہ شئے ہے زہد کا مطلب نعمتوں کو ترک کر دینا نہیں ہے زہد کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارے پاس ہے اس پر ہماری نگاہ نہ ہو بلکہ عطا کرنے والے مسبب الاسباب کی طرف ہماری نگاہ نگاہ ہو اور مخلوق پر ہماری نگاہ نہ ہو بلکہ خالق کے طرف ہماری نگاہ ہونی چاہیے زہد پسندیدہ ہے ترک دنیا پسندیدہ نہیں ہے بلکہ اللہ کے نبی نے جو مزاج تعلیم فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایک صحابی جنہوں نے کہا میں نگاہ نہیں کروں گا ایک جنہوں نے کہا میں رات کو سوتا رہوں گا سوری کہا کہ رات کو میں ہمیشہ بیدار رہوں گا سوں گا نہیں بیدار رہوں گا اور تحجد کا نوافل کا اعتمام کروں گا اور ایک فرمانے لگے میں میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا اب اپیرنٹی بڑا خصورت انداز ہے لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام نے پسند نہیں فرمایا آپ نے فرمایا میں تمہیں سف سے بڑھ کر اللہ کی خشیت اختیار کرتا ہوں لیکن دیکھو میں رات کو قیام بھی کرتا ہوں اور آرام بھی کرتا ہوں میں روزہ رکھتا ہوں نفل روزے کی بات اور چھوڑ بھی دیتا ہوں اور میں نے نکاح کیے ہیں اور پھر حضور فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم کہ مر راغب عن سنتی فلیسہ منی جسے میری سنت کو ترک کیا اس سے مو پھیرا اس کا مو سے کوئی تعلق نہیں تو یاد رکھیں نیکی کا جذبہ بھی کبھی دائیں بائیں ہو جاتا ہے جی سنت ہے جو اعتدال عطا کرتی ہے نیکی کے جذبے کو بھی اب بخیل کے بارے میں ایک مفسر نے بڑا پیارا جملہ لکھا تھا کہ بخیل کے لئے دوری مصیبت ہے یعنی دنیا میں دنیا سے لطف اندوز بھی نہیں ہو پاتا اور بیچارہ آخرت میں سارے مال کا حساب بھی اس کو دینا پڑے گے تو دوری مصیبت نہیں ہو شخص مختلف ناظرین پرغام میں وقت ہوا بریک کے بعد جب حاضر خدمت ہوں گے تو یہ جاننے کی کوشش کریں گی کہ شکر کی قرآن و حدیث میں کیا اہمیت بیان ہوئی ہے پھر یہ کہ شکر کے کیا درجات ہیں اور یہ شکر کا جذبہ ہم اپنے اندر کیسے پیدا کریں ان تمام موضوعات پر انشاءاللہ گفتو کریں گے بریک کے بعد اجازت دیجئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تاری کے قرآن ہوگا خیرکم من تعلم القرآن و علماء تم میں سے بہترین لوگوں ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں گے وہ زمانے میں معزز سے مسلمہ ہو کر اور تم خار ہوئے تاری کے قرآن ہو کر خیرکم من تعلم القرآن و علماء تم میں سے بہترین لوگوں ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں گے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پرگرام قرآن فورم میں ایک بار پھر آپ کے خدمت میں حاضر ہیں ناظرین آج ہم گفتو کر رہے ہیں شکر کے موضوع پر اور اب تک جو بات ہم نے سمجھی ہے وہ شکر کا مفہوم کیا ہوتا ہے اس کی تعریف کیا ہے اس کے مختلف گوشے کیا ہیں ان باتوں کو ہم نے سمجھنے کی کوشش کی ہے اور اللہ کی مختلف نعمتیں جو بندوں کو حاصل ہوتی ہیں ان سب کبھی تذکر ہمارے سامنے آگیا گفتو ہوئے سلسل کو آگے بڑھاتے ہیں شکر صاحب یہ جو شکر ہے اس کی عمومی طور پر ہمارے دین میں کیا اہمیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جس طرح ابتدام لفظے حمد پر بھی کلام ہوا شکر پر بھی کلام ہوا قرآن حکیم میں اللہ سبحانہ وتعالی نے شکر کا جو ذکر ہے کم و بیش کوئی چوبیس یا اس سے زائر مرتبہ مختلف پیرائیوں میں فرمایا اسی طریقے پر قرآن حکیم اللہ سبحانہ وتعالی اہل ایمان کی صفات بیان کرنے میں سبار اور شکور کے الفاظ کو استعمال کرتا ہے اسی طریقے پر قرآن حکیم وقفے وقفے سے بعض صورتوں کا آغاز صورت الفاتح ہے پھر صورت العناح میں صورت القحف ہے وقفے وقفے سے پانچ صورتیں ایسی ہیں جن کا آغاز الحمد کے کلمے سے ہوتا ہے اس سے اس بات کا اندادہ کیا جا سکتا ہے کہ شکر کے طالع سے کس قدر تفصیل قرآن عطا کرتا ہے اسی طرح قرآن ایک جگہ کہتا ہے وَسَنَا جِسَ شَاکِرِينَ ان قریب ہم شکر کرنے والوں کو بدلہ عطا کریں گے تو کم و بیش آٹھ مقامات کم و بیش ہیں کہ جہاں شکر کرنے والوں کو نواز جانے کی بشارت اللہ سبحانہ وتعالی نے عطا فرمائی اسی طرح ایک بڑا خصورت انداز قرآن کا کہ جب اللہ تعالی عبادت کا ہم سے مطالبہ کرتا ہے تو وہ حمد کا ذکر بھی کرتا ہے دو مقامات ہم سب کو یاد ہیں الحمدللہ رب العالمین یہ ہے پہلے اللہ کا احسان ماننا اور اس کی نعمتوں کا اعتراف کرنا اور آگے چل کے ہم اقرار کرتے ہیں ایا کا نعبدو تو حمد کا ذکر پہلے جس میں شکر کا مفہوم بھی داخل اور آگے چل کے ایا کا نعبدو کے الفاظ آتے ہیں اور سور قریش کا انداز بھی یہ انہیں چاہئے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں تو رب وہ جو عطا فرمانے والا اس کی نعمتوں کا اعتراف کیا جائے اس کا ذکر کرتے ہوئے اللہ سبحانہ وتعالی عبادت کا تقادہ ہمارے سامنے رکھتا ہے پھر قرآن حکیم میں اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ بھی ہمیں بشارت عطا فرمائے سورہ ابراہیم کے آیت نمبر ساتھ میں اللہ فرماتا ہے شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں مزید نعمت عطا کروں گا ہم میں سے ہر شخص ہر شخص سنا کہیں کئی مرتبہ لوگ ان چیزوں پر نگاہ رکھتے ہیں جو ان کے پاس نہیں ہوتی حالانکہ مزاج قرآن یہ بنانا چاہتا ہے کہ نگاہ اس پر رکھو جو تمہارے پاس موجود ہے جو موجود ہے اس کا شکر کرو تو اللہ کا کلام کہتا ہے اللہ فرماتا ہے میں تمہیں مزید عطا کروں گا دوسروں کے پاس جو اسی کو دیکھتے رہیں گے تو حسد اور جلن ہی پیدا ہوگی اپنے لئے تباہی کا سامان کریں گے لیکن وہ جو ہمارے پاس ہے اس پر اگر نگاہ ہو اور اس کا شکر عطا کرتے رہیں تو اللہ گارنٹی عطا کرتا ہے کہ میں مزید عطا فرماؤں گا ایک جگہ بڑا ہلا دینے والے ایک انداز ہے کہ وَقَلِيلُ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورِ سُرِ سَبَا مِنْ کہ قلیل ہی بندے ہیں اللہ کے جو شکر عطا کرنے والے ہیں یہ بہت بڑا حساس مقام قرآن حکیم میں کہ اللہ کے بندوں میں سے شکر گدار کم ہی بندے ہوا کرتے ہیں یہ بہت توجہ طلب بات ہے ہم بھی آج غور کریں شیخ صادی کا واقعہ بھی ذکر ہو گیا کہ یہ پیر تو میرے پاس موجود ہیں کہ جوتی نہیں ہے تو کیا ہوا کیا اس نہش پر ہم سوچتے ہیں اور شکر عدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نہیں اور بار بار یعنی ہر آن اللہ کی نعمتیں ہی نعمتیں ہم پر نچھا بر ہو رہی ہیں ایک صحابی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ بس طرح پر لیٹے ہوئے تھے عوارث میں مبتلا تھے لوگ ان کی عیادت کیلئے آئے ہوئے تھے ان سے پوچھا بھئی کیا حل چال ہے کہتا الحمدللہ کہتا الحمدللہ کہ کس بات پر الحمدللہ تم بیمار ہو اور یہ سب کچھ ہے کہ یہ میری سانس تو چل رہی ہے کہ یہ اللہ کے ادن کے بغیر ہو سکتا ہے یہ مزاج ہے جو ہمارا دین ہمارا بنانا چاہتا ہے ایک بڑی پیاری روایت ہے بخاری شریف میں جان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مؤمن کی کیفیت کو بیان فرمایا کہ مؤمن کی کیفیت بڑی عجیب ہے یعنی عجیب عربی میں عمدہ اور خوبصورت کو تو عربی اسلوب میں عجیب کہتے ہیں عمدہ اور خوبصورت کو تو حضور فرماتے ہیں علیہ السلام کہ مؤمن کا معاملہ بڑا ہی عجیب ہے اس کے ہر معاملے میں خیری خیر ہے اگر اس پر کوئی مسئیبت آجائے کوئی آزمائش آجائے تو اللہ کا فیصہ سمجھ کر اس پر صبر کرتا ہے عجر یا عجر ہے اور جب اس کو عطا ہوتی ہے نعمت تو اسے اللہ کا انعام سمجھتا ہے اللہ کا فضل مانتا ہے اور اس پر شکر ادا کرتا ہے اور حضور فرماتے ہیں کہ یہ کیفیت مومن کے سوا کسی کو حاصل نہیں ہو سکتی کہ وہ اللہ کے ہر فیصے پر عزی رہے اور جو نعمت عطا ہو اس پر وہ شکر ادا کرنے کی کوشش کریں قرآن مجید میں غالباً قوم سبا کے تذکرے کے بعد اللہ نے یہ بھی فرمایا نا کہ شیطان نے ابلیس نے ان کے بارے میں تو اپنا یہ گمان سچا ہی کر دیا یعنی جو کہتا ہے نا کہ اللہ ان میں سے اکثر کو شکر ادھار نہیں پائے تو یہ اس قوم کی جو ناشکری ہے وہ بالکل واضح ہے کہ اللہ نے سہولت دے رکھی تھی آسانی دے رکھی تھی خوب ان کو ذراعت اللہ تعالی نے دے رکھی تھی ذکر ہی نہیں کرتا شکر گزاروں کا ذکر بھی کرتا ہے جیسے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکر آتا ہے اور اللہ تعالی ناشکروں کا ذکر بھی کرتا ہے جیسے کہ قومیں سبا کا ذکر آورا ایک یہ مقام پر یہ دو باتیں بیان کی گئیں تو معلوم ہوا کہ ہماری پوری زندگی کے معاملات اور رویہ جن میں شکر کا پہلو بھی داخل ہے یا پھر وہ لوگ جو ناشکری کر جاتے ان کے لئے بھی قرآن حکیم میں رحنمائی موجود ہے عشق صاحب یہ اگلی بات ہے وہ یہ کیا یہ شکر صرف الحمدللہ کہہ دینے کا نام ہے یعنی تو اسے انداز میں یوں کہلیں کہ کیا صرف زبان سے ہی ہم نے یہ شکر ادا کرنا ہے کچھ الفاظ کے ذریعے سے یا کچھ اور بھی اس کے درجات ہیں جن پہ یہ شکر مطلوب ہے دیکھئے ابتدام میں جیسے ذکر ہوا تھا کہ شکر تصور النعمہ و اظہار ہوا اسی کے ذیل میں امام راغیب یہ بھی فرماتا ہے دیگر اہل علم میں بیان فرمایا کہ شکر کے تین درجات ہیں ایک کو کہا جاتا ہے شکر بالقلب ایک کو کہا جاتا ہے شکر باللسان اور ایک کو کہا جاتا ہے شکر بالجوارح قلب سے دل سے شکر کیا ہے اعتراف کرنا جو کچھ میرے پاس ہے وہ میری قوت بازو کا کمال نہیں وہ میرے رب کا اللہ سبحانو تعالیٰ کا فضل اور انعام ہے یہ احساس دل میں ہوگا تو اس کا زبان سے بھی اظہار ہونا چاہیے اور الحمدللہ کے کلمات بھی ادا کرنے چاہیے اللہ تعالیٰ نے تو نبی اکرم علیہ السلام کے ذریعے ترطیب یہ بیان فرما دی کہ ہر نماز کی ہر رکعت میں صورت الفاتحہ متعین کر دی گئی اور پہلی آیت میں الحمدللہ رب العالمین امام احمد الحمدل رحمت اللہ لکھ ایک چھوٹا سا کتاب چاہے کتاب السلام اس کا ترجمہ ہے اردو زبان میں بھی وہ کہتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ تم صورت الفاتحہ کو ایک ہی سانسے پڑ جاتے ہو اور جلدی جلدی پڑ جاتے ہو یہ الحمدللہ رب العالمین کہتے ہوئے تمہیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا احساس ادراک کیوں نہیں ہوتا تو محس ادا نہیں کرنا بلکہ پورے شعور کے ساتھ ادا کرنا چاہیے یہ دوسرا درجہ ہے کہ زبان سے بھی شکر ادا کیا جائے ایک اس کے شکل تو ہے نماز میں صورت الفاتحہ کی تلابت متعین ہو گئی دوسرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مواقع کی جو دعائیں ہمیں سکھائیں ان میں الحمدلہ کا کلمہ شامل ہے کھانا کھانے کے بعد لباس پہن لینے کے بعد صوبہ بیدار ہو جانے کے بعد بیت الخلا سے باہر آ جانے کے بعد دل نکل آیا اس موقع پر سورج کے نکل آنے کے بعد جو دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائیں وہ بہترین ہیں جن میں شکر کے حوالے سے الحمد کا کلمہ بھی شامل ہے یعنی وہ جو نعمت ابھی تم نے استعمال کی ہے اس پر اللہ کا شکر الحمدللہ اللہ اللہ اتعامنا و سقانا و جعلنا من المسلمین اسی طرح الحمدللہ اللہ اذہب عن الادا و عافانی بیت الخلا سے باہر نکلنے کے بعد تو جو تمہاری تکلیف دور ہو گئی ہے جو تمہیں نعمت عطا ہو گئی اس پر بھی اللہ کا شکر یہ تمام مواقع کی دعائیں حضور نے سکھا دی بہترین ذریعہ زبان سے شکر ادا کرنے کا تیسرا ہے کہ جو ہم بھول جاتے ہیں وہ ہے اس پورے وجود سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا یہ اللہ کی نعمتیں بھی ہیں اور اللہ کی نعمتیں میرے پاس امانت ہیں ان امانتوں کو جائز مقام پر جائز طریقے پر استعمال کیا جائے ناجائز میں استعمال نہ کیا جائے یہ جو تصور ہے میرا جسم میری مرضی it's my choice it's my life it's my style یہ نہیں چلے گا مسلمان کیا نہیں چلے سکتا کافر ہے تو چلائے جیسے اللہ کے رسول علیہ السلام دنیا مومن کے لئے تو قید خانہ پابند ہے لیکن جنت میں آزاد ہوگا جو چاہے گا سو کرے گا جو چاہے گا سو ملے گا اس کو اور کافر کے لئے جنت ہے کہ کافر یہاں پر اپنے آپ کو آزاد سمجھتا ہے لیکن وہ جہنم کی بیڑیوں میں پابند ہوگا اللہ تعالیٰ جہنم کے عذاب سن سب کی افادت فرمائے تو شکر بالجوارے کیا ہے اللہ کی نعمتیں حاصل بھی کیجئے حلال طریقے پر اور جو عطا ہوا یہ وجود کی میں بات کر رہا ہوں اس پورے وجود کو اور اس کے عذا کو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں اختیار کیا جائیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں اس کو استعمال نہ کیا جائیں یہ پورے وجود سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے ایک روایت میں ملتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خط لکھا اور اس میں یہ کہا کہ کسی انعام کرنے والے کا کم سے کم شکر یہ ہے کہ اس نعمت کو جو اس نے دیا اس کی نافرمانی میں نہ لگایا جائیں تو یہ بھی ایک پہلو ہے کہ اللہ نے جو کچھ ہمیں دے رکھا ہے انہیں کو استعمال کر کے کہیں اس کے نافرمان نہ بن جائیں اللہ حافظ کبیر عائشہ صاحب اس میں ایک اور پہلو ہے کہ بعض نعمتیں تو ہیں جو ہمیں برائے راست اللہ کی طرف سے ملیں ویسا تو سب کچھ اللہ ہی دے رہا ہے لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتیں جو کسی مخلوق کے کسی بندے کے توسط سے بندے کی وہ ضرورت پوری ہوتی ہے تو ایسے میں آدمی کا رویہ کیا ہونا چاہیے دیکھئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا جامع ترمیزی میں بھی روایت ہے کہ جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ تعالیٰ کا بھی شکر گزار نہیں ہوتا جیسا آپ نے بڑا چجم الاستعمال فرمایا کہ اصل میں تو اللہ ہی دے رہا ہے مگر وہ بندوں یا مخلوق میں سے کسی کے توسط سے دے رہا ہے اگر رب العالمین اللہ ہے اور حقیقت میں وہی رب ہے وہی پالنہار ہے لیکن عالم ظاہر میں قرآن نے دعا سکھائی رب رحم ہما کما رب بیانی صغیرہ اے میرے رب میرے دونوں ماباب پر رحم فرما اس طرح کہ جب میں چھوٹا تھا تو بڑی شفقت اور رحمت کے ساتھ انہوں نے میری پروریش کی تھی تو رب بیانی کل از ماباب کیلئے آیا تو عالم ظاہر میں ولادت کا ذریعہ اور پروریش کا ذریعہ کفالت کا ذریعہ ماباب بنتے لیکن عالم حقیقی میں تو وہ اللہ تعالی کی ذات ہے تو اب ماباب کا بھی شکر ادا کرنا تو حدیث میں ہے کہ جو بندوں کا شکر گدار نہیں ہوتا وہ اللہ تعالی کا بھی شکر گدار نہیں ہوتا مراد کیا ہے کسی بندے کے توسط سے اللہ تعالی نے دی اور بندہ اس بندے کا شکری ادا نہیں کرتا تو وہ اللہ کا شکر گدار بھی پھر نہیں ہو سکے گا یا اگر وہ اللہ کا شکر تو کر رہا ہے لیکن جس بندے کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا فرمایا وہ اس کا شکریہ ادا نہیں کرتا تو وہ کما حقہ اس سے شکر ادا نہیں کیا تو حاصل کلام مخلوق میں سے اگر کسی نے ہمارے ساتھ کو بھلا معاملہ کیا ہو تو ہمیں اس کا بھی شکر ادا کرنا ہی چاہیے ماں باپ ہوں عجیبات آ رہی شوہر بھی کبھی بیوی کا شکریہ ادا کر دیا کرے وہ اللہ کے بندے دن رات لگی رہتی اس کے خدمت کے لئے بیوی بھی شوہر کا ادا کرے استاد کا شکریہ شاگر ادا کر دے بڑوں کا شکریہ چھوٹے ادا کر دے کسی نے تھوڑی سی بھی ہمارے ساتھ کو تعاون کا معاملہ کر لیا وہ شکریہ ادا کرے یہ شکر ادا کرنا خود انسان کی شخصیت کی تعمیر اور اس کے کردار کی تعمیر میں بہت بڑا انصر ہوا کرتا ہے ورنہ یہ ناشکریہ کے رویے اور لوگوں کا احسان مند نہ ہونا کل یہ انسان کو کردار کے بگاڑ کی طرف بھی لے جا سکتے تو ادھر کا بھی فائدہ ہے اور ادھر کا بھی فائدہ ہے بعض دفعے میں کاروباری مشورہ کوئی بہت اچھا دے رہتا ہے بندہ اس کو بھول کے لئے بھول جاتا ہے پھر آپ تو کاروباری مشورے کی بات کریں بندہ اچھی بھولی کسی کو رقم بھی دیتا ہے تو لوگ لکھنے کے بابوجود اس کو بھول جاتے ہیں استغفراللہ حالی کہ رقم تو قرض کا معاملہ ہوتا ہے مشورہ کسی نے اپنا وقت نکال کر آپ کو ہمیں دیا اور بہرحال بعض مشورے بہت چھوٹے سے ہوتے ہیں لیکن بہت بڑا کام جو ہے وہ کبھی کر جائے کرتے ہیں ہماری مسلمانوں کی تاریخ سے بھریوی ہے کہ کبھی فلاں صاحب علم نے کسی فلاں بادشاہ کو کوئی مشورہ دیا اور اس کے نتیجے میں پورا علاقہ فتح ہو گیا اللہ اکبر کبیرہ ہمارے اسلاف کے خطوط معروف ہیں وہ مشوری تو تھے اور کوئی احمد شاہ عبدالی کو بلا رہا ہے کوئی فلاں کو بلا رہا ہے کوئی فلاں کو بتا رہا ہے کوئی فلاں کو موٹیویٹ کر رہا ہے تو ایسے مشورے بھی آپ کو تاریخ میں ملیں گے کہ تاریخی قائع پلٹ گئی اس سے اللہ اکبر کبیرہ تو مشورہ بھی کسی نے اچھا دیا تو اس کا بھی شکریہ دیا ادا کرنا چاہیے اس کے لئے کوئی احسان مندی کا صرف جذبہ رکھنا چاہیے ہیں کچھ اور بھی اس کے ساتھ نہیں دیکھ بہت اچھا سوال ہے کہ جب ہم نے شکر کے تین درجات سمجھے ہیں تو یہ شکر کے تین درجات بندوں کے تعلق سے بھی ہونے چاہیے اگر کسی نے میرے ساتھ اچھا سلوک کیا کسی نے میرے ساتھ بھلائی کا معاملہ کیا کوئی میرا محسن ہے تو میں اعتراف بھی کروں اور زبان سے بھی اس کا شکریہ ادا کروں بلکہ اللہ مجھے توفیق دے کہ دوسروں کے سامنے بھی اس کی پیٹ پیچھے اس کی تعریف بھی میں بیان کر دوں اور اللہ کو توفیق مجھے ادا کرے تو میں اس کو لوٹانے کی بھی کوشش کروں اللہ کے رسول کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی حدیعہ قبول بھی فرمایا کرتے تھے اور ان کو لوٹایا بھی کرتے تھے تو یہ خود اللہ کے رسول کی تعلیم ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو خالی اعتراف ہی نہ ہو بلکہ شکر کے کلمات بھی ادا کر دیں اور تیسرا درجہ کہ اس کا احسان مند ہوتے ہوتے اس کے احسان کو کوئی بدلہ چکانا کسی خاص موقع پر اس کے کام آ جانا اس کی بھی کوشش کرنی چاہیے اس کی ایک جو نئی فارم ہے نا بدلہ دینے کی وہ آج کل ہے فیڈ بیک دینا یعنی ڈیجٹل دنیا میں آپ اس کو فائل سٹار ریٹنگ دے دیں یا اس طرح کے معاملہ تو میرے خیال ہے یہ بھی اسی کے ذہل میں آئے گا کہ آپ اور تو کچھ نہیں کر سکتے کم سے کم یہ تو کر دیں کم سے کم یہ تو ہاں لیکن دیکھیں اگر تو کوئی ریٹنگ چاہ رہا ہے تو یہ وہ تو اس کا معاملہ ہے اس میں مادہ پرسی اور میریٹرالیزم بہت زیادہ بھرا ہوا ہے تو بھائی آپ ریٹنگ کو چھوڑ دیں آپ کے پاس ایک سمارٹ فون آویلیبل آپ شکریہ کا میسیج بھیج دیں آپ شکریہ کا اس کو کوئی آڈیو میسیجز کے اندر بھیج سکتے ہیں باقی کہیں اس طرح کا معاملہ ہے کہ کہیں آپ آپ نے کسی سے استفادہ کیا ہے اور اس طرح اس کی کوئی آپ نے پیمنٹ بھی کی ہو لیکن اس نے آپ کو سرویس بہت اچھی پروائیٹ کی اور اس طرح کوئی فیڈبیک ہے تو اتنے بھی زاہید خوش نہیں ہو جانا چاہیے آپ اس کو وہ کومنٹس دے دیں اچھی بات یعنی اس میں ذکر یہ ہے کہ وہ جو سمجھایا جاتا ہے کہ کسی کے ساتھ بھلا سلوک کرنا تو بھلا سلوک یہ بھی کہ آپ نے اس سے ہزار روپے کے مزدوری تہہ کی تھی اور آپ اس کے کام سے خوش ہوئے تو بھلا سلوک شکریہ کہنا ہی فقط نہیں ہے بلکہ اس کو ہزار کے بجائے بارہ سو روپے دینا بھی ہے تو اگر آپ دو سے زائد نہیں دے سکتے اور اس میں کوئی ریٹنگ کا کوئی کونسپٹ ہے کہ جس سے اس اگلے کو کوئی بینیفٹ مل سکتا اور کاروبار مل سکتا ہے اس کو کوئی بزنس مل سکتا ہے تو کوئی حرچ کی بات نہیں اسکلتا ہے عشق صاحب آخری سوال ہے آپ سے یہ کہ یہ جو شکر کا جذبہ ہے جس کی ہم سب میں ایک بڑی کمی پائی جاتی ہیں کیا چیزیں مستاذر رکھیں کہ یہ جذبہ ہمارے اندر تازہ ہوتا رہے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا ہمیں سکھائی حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے ہر نماز کے بعد اللہم آعینی علی ذکریکہ و شکریکہ و حسن عبادتک اے اللہ میری مدد فرما اپنے ذکر کے لیے اور اپنے شکر کے لیے اور اپنی عمدہ عبادت کے لیے پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ غور فکر کرتا رہے بندہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو قرآن حکیم کو جب بندہ بار بار پڑھتا ہے تو اللہ کی نعمتوں کا بار بار دیکھا رہا ہے دیکھو تمہیں قطرس ہم نے پیدا کیا ہے دیکھو ہم نے تمہاری لیے بارش برسائی ہم نے تمہارے زمین آسمان کو سجایا دیکھو تمہیں پھل پودے پھول تمہیں کون عطا کر رہا ہے جتنا بندہ اللہ کے کلام پر غور فکر کرے گا اللہ کی نعمتوں کا احساس اس کے اندر پیدا ہوگا تیسی بات یہ ہے کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اعتبارات اس کو ذکر فرمایا کہ جو بندہ دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھے گا جو بندہ دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھے گا انشاء اللہ تعالیٰ اس کے اندر شکر کا جذبہ پیدا ہوگا اور اس کی عملی تعبیر وہ تھی کہ چلو میرے پاس جوتی نہیں یہ کم سے کھا میرے پاس پیارتوں موجود ہیں ہمارا معاملہ الٹ ہو گیا ہم دنیا کے معاملے میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھتے ہیں اور دھو لاکھوں پر مہینے کمانے والا بھی کہتا ہے جہاں بڑا مشکل کے اندر میں ہوں حالانکہ دو افراد اس کے گھر میں ہیں میں پرشن نہیں جانتا ہوں اور دھائی کروڑ کمانے والا بھی کہہ رہے کہ آج کل بڑی مندی کا معاملہ ہے ٹھیک ہے دھائی کروڑ کمانے والا بھی پرمنت وہ کہہ رہے کہ بڑا مندی کا معاملہ ہے اللہ کے بندوں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں گے تو جو ہمارے پاس اس کے قدر ہمارے اندر پیدا ہوگی تو حدیث کا حاصل یہ ہے کہ دین کے معاملے میں اوپر والے کو دیکھو آج ہم نے دین کے معاملے اپنے سے نیچے والوں کو دیکھا جمعہ کی دو پڑھ کر بھی بڑا مطمئن ہے یا پانچ مک کی نماز کے بعد بڑا مطمئن ہے نیکی رکیوی ہے لیکن دین کے معاملے میں اپنے سوپر والے کو دیکھوں گا تو کبھی تکبر اور زعم نہیں آئے گا عبادت کا گمر نہیں آئے گا اور نیکی میں خیر میں آگے بڑھوں گا اور دنیا کے معاملے میں جب میں نیچے والے کو دیکھوں گا تو قناعت پیدا ہوگی شکر کا جذبہ پیدا ہوگا حرصہ دور جلن جو دوسروں کو آگے بڑھتے ہوئے دیکھنے کا دیکھ کر بندے میں پیدا ہو جاتے ہیں اس سے بھی انشاءاللہ میں بس سکوں گا بہت شکریہ شکر صاحب کی اور اللہ تعالی ہمیں ناشکری کی ہر شکل ہر صورت سے محفوظ فرمائے آمین آج کے پرگرام کے لئے بس اتنا ہی انشاءاللہ آئندہ پرگرام میں ایک نئے موضوع کے حضر آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تم میں سے بہترین لوگوں ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں